موسیقی نمسکار میں سوہن راج اور آفدہ کرینٹون ڈی فور انڈیا ٹی وی چلتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں کی اور ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ مدلپور گاؤں کے کچھ اور سماجک طاتے نے مدلپور اور پلالپور گاؤں کے بچ تناؤت پن کرنے کا پریاس کیا جہاں دھنواد جیلا چھتر کے نیرسہ تھانا سا ایم پیل اوپی چھتر انترگرد پلالپور میں پچھلے تین چار دینوں سے کالی پوجا کے اپلچ میں چرد رہی میلے پر بیتی رات مدلپور گاؤں کے دوسرے سمپردائے کے کچھ اور سماجک طتوں کے دوارے میلے میں گھوش گھر مہیلاؤں سے چھٹکانی کرتے ہوئے سانتی بھنگ کرنے کی کوشش کی جہاں دونوں گاؤں کے بچ تناؤت پن کرنے کا پریاس کیا گیا اوہی میلے میں آئے لوگوں نے انہیں دھر دبوچ کا پولیس پر ساسن کے حوالے کر دیے اوہی میری جانکاری امسور آپ کو بتا دے کی رہی بار کرتے ہو پر پولالپور گاؤں میں سماج کے دوارہ ایک بیٹھک رکھا گیا جہاں نیرسہ بیدھائک انپورنے سنگوپتہ جھامو نیتا آسوک منڈل نیرسہ ایس ڈیوپیو پیتامبہ سنگھ کھڑوار ایم پیل اوپی پربھاری گیلین رجوار انسپیکٹر نائین سوپ ڈوڈل اپسکرے وہی بیدھائک سریمچی سنگوپتہ ہوا گرامین نے دوشیوں پر کانونی کربائی کرنے کی مانگ کر رہی تھی جہاں بیٹھک میں ایس ڈیوپیو نے گرامین کو دوشیوں کے کلاب لکھے سکایت دینے کو کہا کہا دوشیوں پر کانون کربائی کی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے کہا بھوش میں پھر کوئی گھٹنا نہ ہو جس کے لئے دونوں گاؤں کے بیچ بیٹھک کرنے کی بات کہی جس طرح سے بہت بڑا گھٹنا گھٹتے گھٹتے یہ ٹل گیا یہ جتنے بھی گرام واسی کا سوچ بوجھ بولیے یا پھر پرستاشن کا ترند اپستیتی ہونا چونکہ ہم یہاں آئے تھے اس سمائے گھٹنا گھٹنے سے دس منٹ پہلے ہی ہم گھر پہنچے یہاں ہم آئے تھے بہت دیر تک ہم یہاں آتے اور پورا ہم میلا بھی گھومے سب محلہ لوگ آ رہی تھی سب سے ملجول رہے تھے دکان بھی جا رہے تھے کوئی چھوڑی خرید رہی تھی کوئی برطن خرید رہی تھی ہم بھی محلہ لوگ آ رہی تھی جا رہی تھی سب سے بات کر رہے تھے اتنا اچھا ایک خوشی کا ماحول چونکہ گاؤں کا میلا ہے اور گاؤں کا محلہ کہیں جا نہیں پاتی ہے چاہے کرتن ہو میلا ہو کل کبھی گان تھا یہ تو بہت دن کے پہل باد یہ کبھی گان کا یہاں آئی جن کیا گیا تھا بہت اچھا ایک ماحول تھا خوشی کا ماحول تھا اس بیچ کچھ آدمی لڑکا لوگ اس طرح کا جو سانتی ماحول کو خوشی کی ماحول کو وہ لوگ برباد کر دیا ایک بہت بڑا اپریہ گھٹنا گھٹتے گھٹتے بچ گیا نہیں تو بہت بڑا کل کھٹنا اس کا ایک بیٹھا کبھی سماج کے طرف سے اور گاؤں کے طرف سے ہم لوگ جن پٹی نیدی لوگ اور سب آئے تھے اس میں تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے اس میں تو اتنا اچھا ماحول کو جو مطلب بگھاڑا جو ماحول کو مطلب خوشی کا ماحول کو اس طرح سے چھنبھین کیا اس پر ہم کڑی سے کڑی سجا کا مانگ کرتے ہیں اس پر کاروائی ہونا چاہیے اور جیتنا دھارہ لگنا چاہیے وہ اتنا دھارہ لگا کہ اس کو امیڈیڈ کمر میں رسی باندھ کے اس کو جیل کے اندر کرنا چاہیے یہ ہم مانگ کیے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے چونکہ سماج بگھڑ جائے گا پھر کوئی آیا تھا بول رہا کہ یہ مطلب بگھڑا ہوا لڑکا ہے اس کا گارجیا نہیں ہے تو بگھڑا ہوا لڑکا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں پانیسمنٹ اپنا گاؤں میں دے رہے ہیں اپنا گھر میں دے رہے ہیں یہ تو پھر اب سماج کو بگھڑنے کی نکل نکلا ہے آج یہاں اتنا مطلب سماج میں پروگرام ہو رہا کتن ہو رہا ہے بہت سارا سماجی پروگرام ہوتا ہے جس میں ہمارے نیرسہ بیدھان سبا کے مہیلہ لوگ لڑکیاں یا پھر سر میل جول کے کتنا اچھا ہم لوگ مطلب میل جول کے مطلب اس کو پار کرتے ہیں اور اس میں آ کے منبڑھو لڑکا لوگ منبڑھو جو ہے اس کو تو جب تک سجا نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ ڈرے گا نہیں اور آنے والا دین میں پھر اس طرح سے گھٹنا نہیں گھٹے اس لئے اس پر کاروائی ہو چاہیے یہی ہم پرساسر کی گاؤں میں کچھ گھٹنا ہوا تھے ہم پر نیلہ لگا ہوا تھا اسی سمیے میں مدنپور کے کچھ لڑکے تھے اپس میں کبھات ہوا تھا جھگا ہوا تھا دوڑوں گاؤں اپس میں بیدی بیوستہ کا سمسیا اپس میں بیتھے دونوں موکھیا بھی تھے اس کے بعد سرو سممتی سے نیرنے لیا گیا ہے جو دوشیوں اس پر کاروائی ہونا چاہیے جو نیردوش ہیں اس پر کوئی کاروائی نہ ہو اور بھوش میں اس طرح سے کسی پرکار کا بیواد اتپن نہ ہو اس کے لئے اپس وہ لوگ بیٹھے ہیں اور بھی آگے بیٹھنے کی بات بولے ہیں کہ ہم لوگ اور بھی سماجی کا ستر پر پیٹھیں گے ورطمان میں ہی ہے کہ جو گلتی کیے ہیں اس کے لئے لکھی کی تاویدن دیں گے جس میں کانون کاروائی کی جائے گی چکونا